اب ہم فیفٹ ٹائپ کو سمجھتے ہیں فیفٹ ٹائپ ہے پیسیج کنکلیون بیسٹ آپ کو ایک پیسیج گیون ہے اس پیسیج دینے کے بعد آپ سے ڈیفرنٹ کوئیسٹنز پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان کا آنسر کرنا ہے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں آج ہم لوجیکل ریزننگ کو ڈسکس کرنے لگے ہیں لوجیکل ریزننگ کی خوبصورتی یہ ہے پیپر اٹیمپٹ کرنے سے پہلے اور نہ ہی پیپر اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے صحیح کی ہیں کتنے غلط کی ہیں آپ کو لگ رہ ہوتا ہے کہ آپ کے سارے صحیح ہیں لیکن ٹین میں سے تھری آپ کے صحیح ہوتے ہیں ساتھ غلط ہو جاتی ہیں تو جو غلط ساتھ ہو گئے ہیں ان کو کس طرح ٹین کرنا ہے دیکھیں لوجیکل ریزننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہوگی نیچے آپ کو ڈیفرنٹ آنسرز دیئے گئے ہوں گے آپ نے کسی اور کو سلیکٹ کرنا ہے یا آپ کو پیسج دیا گیا ہوگا پیسج کے بعد جو نیچے کوشٹنز پوچھے گئے ہیں آپ نے آپ نے ان کے رائٹ آنسر دینے ہیں یہ اپیرنٹی لگ رہا ہے بہت ایزی وے ہے لیکن جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم چھٹی چھٹی غلطیاں کرتے ہیں تو ان غلطیوں کو کیسے ور کم کرنا ہے آج یہ ہی ہماری ڈسکشن ہے لوجیکل ریزننگ کو ڈسکش کرتے ہیں دیکھیں لوجیک کسے کہتے ہیں ریزننگ کیسے کہتے ہیں کپیسٹی آف پرسنٹو میک سنس ایک انسان ہے اس کے اندر کتنی کپیسٹی ہے گیون انفرمیشن سے سنس ڈرائیو کرنے کے وہ کس طرح کی سنس ڈرائیو کرتا ہے ایک انسان کی کتنی کپیسٹی ہے اس کو انڈرسٹین کرنے کے اور صحیح آنسر کرنے کے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرح سوچیں کہ ہم جو انسٹک کریں وہ ٹھیک ہو تو اس کے دو پوائنٹس ہے فرس سوچنے کا طریقہ یہ ہے آپ اپنے انفرمیشن ذہن میں رکھیں جو آپ کو انفرمیشن گیون ہے آپ نے اس کے کورڈنگ سولو کرنا ہے اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ سن رائزز ان دی ویسٹ سورج مشرق مغرب سے تلو ہوتا ہے تو بشک آپ کو پتہ ہے کہ سورج تو مشرق سے نکلتا ہے لیکن اگر آپ کو پیرگراف میں بتایا گیا کہ سورج مغرب سے نکلتا ہے اور پوچھا جاتا ہے سورج مغرب سے نکلتا ہے اور کہاں غروب ہوگا آپ کہیں گے اگر مغرب سے نکلتا ہے تو مشرق میں غروب ہوگا یوں آپ کے جو اپنے already built concept ہیں آپ کو انہیں بھولا پڑے گا اگر آپ logical reasoning کو صحیح سے solve کرنا چاہتے ہیں جو پیرگراف میں given ہے آپ اس پہ concentrate کریں گے second purpose ہے its purpose is to follow work instruction اب logical reasoning competitive exams میں دی کیوں جاتی ہے اب آپ نے آگے جا کے افسر بننا ہے اور آپ نے بہت important senior positions کو obtain کرنا ہے تو اب اگر آپ کو understanding نہیں ہوگی given information given information پہ کس طرح response کرتے ہیں تو آپ اپنا جو duties ہیں انہیں اچھے سے ادا نہیں کر سکیں گے تو اس لئے logical reasoning ہوتے تھا کہ دیکھا جائے کہ بچے میں کتنا caliber ہے کہ وہ work instruction کو follow کرتا ہے اب logical reasoning mostly six step questions پوچھے جاتے ہیں کچھ argument based کچھ assumption based کچھ course of action based کچھ one line conclusion based کچھ passage conclusion اور کچھ theme deduction based ہم ان سب کو آئی discuss کرنے لگے ہیں first type ہے logical reasoning کی argument based یہاں آپ کو ایک statement دی جائے کہ اس کے بعد دو options دیا جائیں گے a اور b آپ نے ان میں سے select کرنا ہے کہ کون سا argument ٹھیک ہے mostly ہوتا ہی ہوں ہے کہ دونوں argument ایک دوسرے کے reverse ہوتے ہیں ایک right ہے ایک اس کے opposite ہے آپ نے ان میں سے ایک select کرنا ہے لیکن sometime دونوں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں sometime دونوں ہی غلط ہے تو آپ کو بہت vigilantly اس چیز کو understand کرنا پڑے گا دیکھیں first argument ہے should summer holidays of government employees be reduced اب government employees کی پاکستان میں ڈھائی تین مہینے چھٹی ہوتی ہیں یہ questions میں ہم سے پوچھتا ہے کہ ان کی وہ holidays reduce ہونی چاہیے first point ہے yes our government employees are having maximum number of holidays among the other countries پہلی reason یہ بتا جاری ہے کہ جی ہمارے ملک میں teachers کو یا government employees کو جتنی holidays ہوتی ہیں اتنی دنیا میں کسی کو نہیں ہوتی صحیح may be true ہے second is yes it will lead to increase productivity of government offices یہ گورنمنٹ offices کی productivity بڑھا دے گے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان میں سے زیادہ ٹھیک ہونس ہے argument based ہے تو آپ نے ایک کی select کرنا ہے جو more favorable ہوں میں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہمیں صرف اپنے آپ سے مطلب ہے تو جو option b ہے وہ ٹھیک ہے second is should foreign films be banned in پاکستان کہ پاکستان میں جو فارن موویز ہیں ہولی ووڈ، بولی ووڈ، تامیل یہ بند ہونی چاہیے ہیں پہلا point دیتا ہے yes they depict an alien culture which adversely affect our values پہلا کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ culture destroying کر رہا ہے اور second point ہے no فارم جو موویز ہیں بین نہیں ہونے چاہیے کیوں نہیں ہونے چاہیے foreign films are of high standard high artistic standard ان میں standard بہت زیادہ ہے مطلب اگر آپ fast and furious series دیکھیں کتنے action ہیں ایسی موویز میں دیکھیں دونوں ہی غلط ہیں ہم تو وہی موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں جس میں action اور drama ورنہ بہت موویز ہوتی ہیں جو آپ کے moral ethical اور social issues کو highlight کرنے کے لئے use ہوتی ہیں تو first point نہیں ہے second ہے foreign movies high artistic standard یہ بھی غلط ہے simple movies بھی ہوتی ہیں تو def up ان میں سے کوئی hold نہیں کر رہا لیکن اگر آپ paper میں آ جاتا آپ نے solve کر دینا تھا یہی تو mental capacity ہے نا کہ آپ اس ٹیز کو کس لیول پر سوچ رہے ہیں third should there be reservation of street seats and post on ethnic issues کہ ethnic issues پر مطلب جو جن کی ethnicity کم ہے بلوچ ہو گئے گلگت بلدستان کے لوگ ہو گئے انہیں ان کے لئے seats اور post reserve کرنی چاہیے government level پر first yes it will check most of the inter criminal biases first یہ ہے جو intercommunical biases ہے نا ان میں ایک balance آ جائے گا second is no our is is islamic state ہماری islamic state ہے apparently دونوں ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ statement دیکھیں تو statement میں اس نے یہ نہیں کہا جو ایتھنک ایتھنی سٹی ہے آپ کس ایتھنی سٹی کے بات کریں پنجابیوں کے بات کریں بلوچوں کے بات کریں کس کو کریں اگر اس نے جنرل بات کی ہے تو ہمارا option b is more accurate no our is is islamic state islamic ہمارا state ہے اور islamic state میں ہم کسی کو فضول میں priority نہیں دیتے fourth should young entrepreneurs be encouraged جو new entrepreneurs ہیں جو نئے نئے بزنسمنٹ بن رہے ہیں جو investment کر رہے ہیں کیا انہیں encourage کرنا چاہیے first point yes they will help in industrial development of country okay right لگ رہا ہے yes they will reduce the burden of employment market yes یہ بھی ٹھیک لگ رہے ہیں دونوں ہی آپ کو ٹھیک لگ رہے ہیں تو یہاں آپ دونوں ہی ٹھیک کر دیں گے کیونکہ ایک ہی بات ہے دونوں میں should there be student union in college university کیا college اور university میں student unions ہونی چاہیے first no this will create a public this will create a political atmosphere in campus second اس کی فیور میں ہے yes it is necessary students are future political leader دونوں ہی ٹھیک ہے جو اس نے فیور میں بات کی ہے اور جس نے against بات کی ہے دونوں ہی ٹھیک ہیں تو یہاں آپ دونوں کو ٹک کر دیں گے second ہے second type ہے assumption based اس میں آپ کو ایک statement given ہوتی ہے اور ساتھ دو assumptions دیا جاتے ہیں ان کی دو reasons بتائی جاتے ہیں آپ نے ان میں سے better one اور more appropriate کو select کرنا ہوتا ہے first ہے it is desirable to put our children in school at the age of five and so بچے کو پانچ یا پانچ سال کے بعد school میں ایڈمیشن کرانا ایک ڈیسیرے بل ایک ہے دو assumptions دے گئے ہیں first ہے at that state the children reaches an appropriate level of development and is ready to learn second ہے the school do not admit children out to six years of age definitely second wrong ہے first ٹھیک ہے in order to bring punctuality in our office we must provide conveyance allowance to our employees tell company director company director کہتے ہیں ہمارے جو سٹاف ہیں ان میں punctuality آ سکتی ہے اگر number یا آفیس ہے تو number یا آفیس پہنچیں گے condition یہ ہے کہ انہیں conveyance allowance انہیں آنے جانے کا allowance دیا جائے انہیں گاڑی لگا کے دی جائے مطلب گاڑی انہیں pick and drop کی facilities دے first assumption کے conveyance allowance will not help in bringing punctuality second is discipline and reward should always go hand in hand definitely دوسرا point ہے وہ punctual ہوں گے انہیں reward مل رہا ہے time پہ آنے کا time پہ جانے کا ایک facility انہیں pick and drop کری ہے تو ان میں punctuality آ جائے گی to keep myself up to date third question ہے to keep myself up to date i always listen to 10 p.m. news on radio a candidate told the interview board first assumptions کے the candidate does not read newspaper اب اس نے یہ کہا ہے کہ میں radio سنتا ہوں پر یہ تو نہیں کہا کہ میں newspaper نہیں پڑھتا second ہے recent news is broadcast only on radio وہ اس لئے radio سنتا ہے کیونکہ وہ اس پہ recent news آتی ہیں اب ایسی بات بھی نہیں ہے اب جو ہمیں دیکھا information given تھی اس سے ہمیں یہ اس سے ہمیں ان دونوں میں سے کوئی right answer نہیں مل رہا لیکن اگر آپ نے reasoning کو understand نہیں کیا ہوتا تو یہاں آپ confused ہو جاتے ہیں آپ کسی پہ ٹک کر دیتے ہیں یہاں کوئی بھی answer نہیں ہے کیونکہ ہمیں question number three میں ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں بتائے گے fourth if you trouble me i will slap you a mother warns her children first کیا assumption ہو سکتا ہے with the warning the children may stop troubling her اس warning کے ساتھ بچہ trouble کرنا نہیں کرے گا second is children are basically not دونوں ہمیں ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن statement کے according ہمیں first سمجھ آتا ہے کیونکہ ماں نے اسے slap کا اس لیے کہا ہے کہ وہ ڈر جائے fifth ہے highly brilliant and industrial students do not always excel in written examination جو ذہین ہوتے ہیں وہ written examination میں ہمیشہ qualify نہیں کر پاتے ان کے اتنے اچھے نمبر نہیں آتے ان کی top position نہیں آتی hard working students کی کیوں first assumption ہے the written examination is good mainly for media mediacal students جو mediacal students ہیں ان کے لیے written examination good ہے یہ تو ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی second is the brilliant and industrial students cannot always write good answers in exam ہاں یہ ہمیں صحیح سمجھ آتا ہے ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ exactly answer نہیں لکھ پا رہتے جو رٹے باز ہوتے ہیں انہیں تو رٹے لگا ہوتا ہے وہ فوراں کوئی بھی question ہے فوراں tempt کرتے ہیں جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ یہی конфیوز ہوتے ہیں یار کیا لکھوں کیا نہ لکھوں third type ہے course of action based مطلب ایک action ہوا ہے ایک کوئی چیز ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو کوئی action کرنے ہیں آپ کو set of actions دیا جائے گا دو یا تین actions دیا جائیں گے آپ کو select کرنے ہیں کہ ان میں سے کون سا more appropriate ہے ان میں سے کون سا select کرنے ہیں first question ہے many cases of clora was reported from nearby village اب کیا ہم کر سکتے ہیں first ہے this question should be raised in national assembly national assembly میں question لے کے جاؤ ہاں ٹھیک لگ رہے second ہے a team of doctors be rushed in the village لیکن national assembly پہ تو جب بھی question اٹھائیں گے لیکن اس وقت اہم ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر کی team کو اس village میں بھیج دیں clora سے fight کرنے کے لئے تو b is right answer آپ نے b جو course of action لینا ہے second ہے a large number of students have failed in final high school examination due to faulty questions in one of the subject question میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ high school میں بہت سارے بچے fail ہوئے ہیں کیونکہ اس میں جو question ہی غلط آیا تھے مطلب جس نے paper بنایا اس نے غلط questions add کر دے اب ہوگنا کیا چاہیے first time all the students who have failed in school in the subject should be allowed to take supplementary examination ہاں یہ انہیں action اب کرنے دینا چاہیے کہ انہیں supplementary exam میں بیٹھنا دیا جائے کیونکہ ان کی غلطی تو نہیں تھی management کی غلطی تھی جس نے paper بنے second all those who are responsible for error should be suspended and an inquiry should be initiated to find out the facts یہ بھی ٹھیک ہے جنس جیسے paper غلط بنا checking میں making میں ان کو suspend کریں ایک inquiry بیٹھائیں اور ان دیکھیں fact find out کریں تو both are accurate answer both course of action should be followed third question a lost number of people die every year due to drinking polluted water during the summer summer میں polluted water پینے کے ویجے سے ہر سال لوگ پورے دنیا میں فوت ہوتے ہیں اب کیا ہمیں course of action کرنا چاہیے first the government should make adequate arrangement to provide safe drinking water to all cities are ٹھیک ہے government یہ action کرے نا کہ جو تمام لوگ انہیں ساف پانی provide کرے facilities لگایا water treatment plants لگا رو plants initiates کرے second the people should be educated about the danger of drinking polluted water جو لوگ انہیں understanding دی جائے اگر آپ polluted water پییں گے تو آپ نہیں ہیں بھائی آپ کی دوسرے رہنے کے chances کم ہوگئے تو دونوں ہی ٹھیک ہیں لوگوں میں جب awareness ہے پانی خراب خطناک ہے تو نہیں پیے گا وہ اپنے حوالے سے بھی پیوری فائی کر دے گا تو دونوں ہی انصر سہی ہیں بہت فالوز majority of students in many government schools do not pass in final exam اچھا final exam میں پاس نہیں ہوتی first کیا point ہے the school should be closed down as these have become unproductive آپ schools کو close down کر دیں وہ productive نہیں second the teacher of these schools should immediately be retrenched اب دوسری point یہ ہے کہ school کے teacher ہیں انہیں economize کر دیں آپ ان کی pace پڑھا دیں آپ pace بڑھیں گے کیا ان کی productivity بڑھ جائے گی انہیں پھر نم پڑھا ہے تو apparently آپ کو لگ سکتا ہے دونوں ٹھیک ہیں دونوں غلط ہیں دونوں ہی رونگ ہیں کیونکہ جو آپ کو question number four میں condition دی گئی ہے اس کے مطابق آپ کو کوئی answer نہیں دے رہا آہ last ہے fifth people residing in some tribal areas are far from education first کیا ہے school for children and adults should be opened there second ہے social workers should be interested with the job of educated them دونوں ٹھیک لگ رہے ہیں school open کر ہیں social worker ہیں education provide کر لیکن یہاں جو ٹھیک ہے یہاں آپ action کر نا ہے وہ یہ ہے کہ آپ school adults کے لیے children کے لیے school open کر نے ہیں آپ social worker کو رہنے ہی دیں indirect کام ہو جائے four type one line conclusion based ایک line دیدہ تھی آپ نے اسے conclusion drive کرنا ہوتا ہے first the manager humiliated irfan in presence of his colleagues کیوں a the manager did not like irfan ہمیں اسی بات اسے سمجھ نہیں آتی irfan کی بھی غلطی ہو سکتی second the irfan was not popular with his colleague irfan colleague میں popular نہیں تھا تو اس لئے manager نے اس کو humiliate کیا کوئی بات سمجھ نہیں آتی دونوں رونگ ہے کوئی میں سے آنسر صحیح نہیں ہے second any young man who takes dory as condition for marriage discredit himself and dishonor womanhood مطلب جو جہیز جو مرد جہیز لیتا ہے وہ صحیح بندر نہیں ہے first point those who take dory in marriage should be condemned by society ہا یہ conclusion ہے اس line کا کہ ان لوگوں کو condemn کیا جائے جو ڈوری لیتے ہیں second ہے those who don't take dory in marriage respect manhood womanhood کو respect کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو آپ کو statement دی تھی statement سے اس نے دو conclusion نکالے ہیں اور یہ دونوں conclusion اسے support کر رہے ہیں third our company has marketed the product go ahead purchase if its price and quality are your consideration price اور quality اگر آپ کی توقع consideration کے مطابق ہیں تو آپ اس product کو لے لیں اس نے first conclusion drive کیا ہے the product must be in good quality yes product جو بھی purchase کرنے چاہے پروڈکٹ کے اچھے quality second the price of product must be reasonable price بھی صحیح ہو مطلب آپ purchase ہے تو quality بھی اچھی چاہیے price بھی مناصب چاہیے تو بہت ٹھیک ہے fourth morning walks are good for health اب اس نے کیا conclusion نکال ہے first all healthy people go for a morning walk اب یہ ایسی کوئی بات لیوئی کہ جتنے بھی healthy لوگ مورننگ walk کے لیے جاتے اس نے کہا morning walks are good for health second evening walks are harmful اب ایسی بھی کوئی بات نہیں even walk harmful ہے تو ان میں سے کوئی follow نہیں کر رہا بعد دیکھیں اس نے کچھ اور کہی ہے آپ کو ریسنگ کسی اور طرح person who behave stupidly اب first ہے neuroticism and stupidity goes hand in hand دیکھیں neuroticism neuroticism یہ بھی stupidity کا نام ہے یہ ایک چیز ہے یہ دونوں hand in hand جاتے مطلب ایک ساتھ جلتی ہیں ٹھیک ہے normal person behave intelligently normal person intelligently behave کرتے ہیں یار کرتے ہوں گے intelligently behave لیکن جو ہمیں question دیا ہوا ہے اس میں صرف اس نے neurotic کی بات کی ہے تو option one is right answer اب ہم fifth type کو سمجھتے ہیں fifth type ہے passage conclusion based آپ کے passage given ہے اس passage دینے کے بعد آپ سے different questions پوچھے جائیں گے اور آپ نے ان کا answer کر نا ہے وہ پوچھے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ یہ statement true ہے یا یہ false ہے یا یہ probably true ہے یا یہ آپ کے پاس اتنی information نہیں ہے کہ آپ بتا سکیں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ آپ کو یہ condition بتائے گا کہ آپ نے کرنا ہے پھر آپ کو passage دے گا پیسج ہمارے ایک سامنے سپیس کی ایکسپلوریشن سٹارٹ ہی ہمارے سپیس میں کیا کیا ہے سپیس پروبز کنٹیننگ ایلالج وریٹی ایلالج سینٹیفک انسٹرومنٹ آن بورڈ اب جو سپیس پروبز ہیں جو سپیس کو ایکسپلور کر رہے ہیں یہ یہ سینٹیفک انسٹرومنٹ سے ملکے بننے ہوئے مطلب سینٹیفک انسٹرومنٹ کا مجموعہ کا نام سمیشن کا نام سپیس پروب ہے اچھا دیس سپیس پروبز یعنی کہ جو انسٹرومنٹ ہیں have provided us the close up picture and other data about planets and other bodies in outer space outer space میں جو ڈیفرنٹ سٹارے ہیں ان کی انفرمیشن ہمیں سپیس پروبز نے دی ہے the climax of intensive american سمیش پروگرام came when neil armstrong became the first man to step foot on the moon on july 2019 69 is time جب neil armstrong نے چاند پر پہلا قدم رکھ تب اس کا climax ہمیں ملا originally the artificial satellite were launched for studying the upper atmosphere of the earth start میں جو بھیجے گئے تو ان کا مطلب صرف earth کی atmosphere کو understand کرنا تھا اب اس کو ایک client explain کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ passage پڑھیں آپ کو ایک client کی clear understanding ہو وہ کہنا کیا چاہر ہے اگر آپ time save کرنا چاہتے first first statement ہے the space probes have increased our knowledge about space and میں کوئی شک نہیں ہے اس نے یہ بات ہمیں بتائی ہے second space probes are meant to study the upper atmosphere of the earth last line آپ دیکھیں اس میں اس نے کہا تھا کہ originally جو satellite تھے وہ upper atmosphere of the earth کو سمجھنے کے لئے بھیجے گئے تھے earth کی upper atmosphere کے ہے لیکن جو space probes ہم نہیں کہ سکتے ہم کہیں کہ probably true ہے ٹھیک ہے کیونکہ صرف space probes کو کم اصور اب صرف earth کی upper atmosphere تو نہیں ہے آپ تو یہ پورے دنیا میں ہر طرح information آپ کو provide کر رہے ہیں تو یہ ہے probably true third ہے Neil Armstrong was first man to go into space Neil Armstrong پہلا person ہے جو space میں گیا اب یہ data inadequate ہے ہمیں بتایا گیا Neil Armstrong پہلا person تھا جو جس نے چاند پہ قدم رکھا اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے space میں گیا پتہ نہیں space میں کوئی اور گیا ہو نہ کہ ہمیں space سے information کوئی نہیں دی گئی تو ہم کہیں گے data inadequate ہے یہ اتنا نیل Armstrong کے چاند پہ جانے اس پہلے کوئی space ہے کہ مزے کر آیا ہو next space probes are provided with the computers جو space probes ہیں ان کے ساتھ computer attached ہوتے ہیں آپ نے اوپر پڑھا تھا space probes کے ساتھ scientific instrument attach ہوتے ہیں اب scientific instrument میں ہو سکتا ہے computer internet ہوگا computer ہوں گے اور technology ہوگا تو ہاں probably true ہاں computer کی extensive applications ہیں تو space probes میں computer ہو سکتے probably true next ہے moon has been explored by man moon man moon کو ایک man نے ایک انسان ایک neel Armstrong نے دریافت کیا تھا first time اس پہ قدم رکھا تھا تو یہ definitely true ہے اس طرح سے یہ ہم solve کرتے ہیں theme deduction یہ last main type ہے logical reasoning کی دیکھیں theme کہتے ہے central idea کو کسی بات کا central idea کیا ہے اس میں آپ کو پیسی دیا جاتا ہے پیرا گراف دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ possible different themes دیا جاتے ہیں اور you have to decide which is more suiting کون سب سے زیادہ suit کر رہا ہے اور جو theme ہے sometime تو آپ پیرا گراف کی line کے اندر پیسیج کے اندر مل جاتے سم ٹائم وہ جو theme ہوتا ہے وہ آپ خود سے بنانا بنایا ہوتا ہے وہ اس پیرا گراف کے اندر سے وہ line نہیں لی جاتی تو یہ چیز سمجھنے کے لئے آپ کو ایک ایک word پر ہو کرنا پڑے گا کیونکہ ایک word سے statement change ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں passage through advertisement manufacturing exercises a high degree of control our consumer desires اب جو consumers کی desires کہ ہیں کنزیومر کو کون سا product لینا چاہیے یہ آپ کو advertisement بتا رہے ہوتے ہیں وقفے بتا رہے ہوتے کہ آپ نے یہ product لیں یہ surf لیں یہ سابن لیں however the manufacturer assumes enormous risk in attempting to predict what consumer will want and in producing goods in quality اب second line manufacturer اب کوئی نئے product لانچ کریں مطلب اگر فرض کریں surf ایک سا لانچ ہو چکا ہے اب نئے ایک کمپنی ایریل کو لانچ کرنا چاہ رہی ہے اب وہ بہت بڑا risk لے گی already آپ کے پاس ایک surf ہے وہ پھر surf لے رہی لانچ کر ہے لوگ پتہ نہیں لیں یا نہ لیں تو ان ارمیس رسک لے رہی ہے and distributing them in advance of final selection by the consumer اور 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 اب market میں لانچ کرنے سے پہلے لوگوں کو تو نہیں کہتے آپ آئیں چیک کریں وہ لوگوں کے چیک کرنے سے پہلے ہی advance میں distribute کر دیتے ہیں اب دیکھیں ان میں سے کون سا ٹھیک ہے this paragraph best sports statement that manufactures first distribute good qualities directly to consumer پہلی line دیکھیں غلط ہے کیونکہ ہمیں بتایا کہ last line میں goods are prepared advance not directly distribution دیکھیں ایک word سے یہ line ہی غلط ہوگی وہ آپ کو بتایا گیا کہ advance میں distribute کر جاتا ہے first line میں آپ کو بتا گیا کہ directly distribute کر جاتا تو یہ غلط ہے second کو ہم بات میں ڈسکس کریں گے third point کو دیکھیں always manu facturer always take moderate and calculated risk company manufacturing ہیں وہ moderate and calculated risk لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی حالت ہے آپ کو بتا گیا آپ کو بتا گیا ہے manufacturer takes enormous risk enormous risk enormous risk لیتے بہت بڑے بڑے risk لیتے تو third wrong ہے fourth manufacturer can predict with great accuracy the success of any product they put on market جو manufacturer جو اگر area launch کر رہے ہیں تو وہ مطلب انہیں پتہ ہوتے یہ ہمارا جو product market میں جائے گا اور چھا جائے گا یہ اس نے بات بتائے گیا نہیں ایسا غلط ہے لیکن ہمیں passage میں بتایا گیا تو manufacturer take great risk وہ بڑے risk لیتے انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ جو product دے رہے ہیں اور لوگ انہیں پسند کریں گے نہیں کریں گے تو یہ بھی رہوں گے fifth point must depend upon the final consumers for the passage of their undertaking اب جو final consumers ہیں نا مطلب جب aerial بن گیا ہمارے kit میں آگئے final person کے مرضی ہے کہ وہ aerial کو لیتا ہے یا نہیں لیتا یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ main idea نہیں ہے اس passage کو پڑھانے کا سمجھانے کا مطلب یہ بتانا نہیں تھا کہ اس کی مرضی ہے person کی وہ سرف ہے کون سا product لے رہے اس کا جو answer ہے اسے eliminate کیا جا سکتے اب یہ ٹھیک ہے یہ کیسے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب aerial بن گیا اب aerial market میں آ کے آپ company aerial کو بناتی جا رہی کیونکہ اس نے پروفٹ لینے لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے aerial ہے نہیں تو اس company کی آور production ہو جائے گی جو production لیول ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا اگر وہ advertisement کرتی رہے گی اور کہے aerial جیسے اجلی سفیدی شمکدار شائننگ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی تو لوگ آئی لینا سٹارٹ ہو جائیں گے یوں اس کی جو چیزیں جب اس طرح پیسج کریں گے آپ ورد کو دیکھیں گے ورد کے اوپر ساری سٹوری چینج ہو رہی ہوتی ہے کوئی confusion ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور نیکس لیکچر میں ہم mental abilities کو discuss کرنے لگے جنرل mental abilities میں 4 5 questions ہوتے ہیں ہم انہیں understand کہ اگر آپ CSH BMX студents ہیں اور different academy کی heavy fist effort نہیں کر سکتے تو simple ہمارے چینل کی playlist میں جائیں آپ کو بہت آسانی ہوگی مجھے دعاو میں یاد رکھے اللہ حافظ